نمسکار دوستو او میسٹو واسطو چینل میں آپ کا ہاردی کا بھی نندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں آج آپ کو ہم بتانے کی جوتش کی سب سے پرانی ویدہ کے انروپ یہ چیستہ کریں گے کہ آپ کی لگن کے انسار کون سے عشت دیو ہیں جن کی پوجہ ارچنا کرنے پہ آپ کو سمست لگن کی شکتہ ملے گی اور جو گرہ ہیں ان کے دیووں کے انروپ پوجہ کرنے سے آپ کو ہر طریقہ سکھ اور ایشورے ملنے والا ہے سٹارٹ کرتے ہیں میش راشی سے اگر لگن میں ایک نمبر بیٹھا ہے لکھا ہے تو آپ میش راشی کے ہیں آپ کے میش راشی کے جو سوامی ہوتے ہیں وہ منگل ہوتے ہیں اور پنچم بھاوکوہم دیکھتے ہیں دوسرا پنچم بھاوکوہم سندان کا آنند کا لاتری کا پریم کا اچھ شکشہ کا بھاوک ہوتے ہیں اور نو بھاوکوہم بھاگے بھاوک ہوتے ہیں پیتہ کا بھاو بھولتے ہیں دھارمک پرورتی گروہ سکشہ دھرم ہر طرح سے اس کو یہ دونوں ہمارے ایک طرح کا یہ ترکون ہوتا ہے ان ترکون کے ہی سوامیوں کو ہم اشدیو کے روپ میں آگے بڑھتے ہیں میش کے سوامی بتایا ہم نے لگن سوامی ہو گئے پنچم بھاو کے اندر جو سوامی بنتے ہیں وہ سورے ہیں کیونکہ سنگ راشی ہے نو بھاو کے سوامی بنتے ہیں گروہ کیونکہ دھنو راشی ہے تو آپ کو میش راشی والوں بیش لگن کے لیے بھگوان سورے دیو یا بھگوان بشنو کی ارادنا کرنی چاہیے کیونکہ سورے کے سوامی بشنو ہیں اور بشنو دیو میش راشی والوں کے لیے مکھے اشدیو ہیں تو اس کے بعد برشب راشی آتی ہے اس کے جو لگن کے سوامی ہیں وہ ہوتے ہیں شکر پنچم بھاو کے اندر پنچم بھاو کے اندر راشی بیٹری ہے کنیا اس کے سوامی ہے بودھ اور نو بھاو کے اندر جو بیٹری ہے راشی اس کے سوامی ہے شنی تو آپ کے لیے سور پتھم بتاتا ہوں بودھ بودھ کے بھگوان ہوئے گنیش بھگوان اور شنی کے بھگوان ہوئے ہرمان جی برشب کے لگن والوں کے لیے گنیش اور ہرمان جی کی آرادنا بہت ہی اتتم رہے گی رہتی ہے یہ آپ کی لگن بتا رہی ہے تیسری راشی تیسری جو لگن سوامی لگن آتی ہے وہ آتی ہے مِتھن مِتھن کے لگن سوامی ہوتے ہیں بودھ اور پنچم بھاؤ کے اندر سوامی بن گئے شکر کیونکہ تلہ راشی ہے اور نمہ بھاؤ کے اندر سوامی بن گئے شنی آپ کے لیے شکر شکر کے لیے مہا لکشمی اور شنی کے لیے ہنمان جی کی آرادنا بہت ہی اتتم عشد دیب بن گئے ان کے آرادنا سے آپ کو سمست فل ملے گے چوتھی راشی چوتھی سوامی جو ہوتے ہیں اس کے کرک کے ہوتے ہیں چندرمہ اور آٹھ آٹھ مہاراشی بنتی ہے برششک اس کے سوامی ہوتے ہیں منگل یعنی پنچم بھاؤ کے سوامی منگل ہو گئے اور نمہ بھاؤ کے میں بیٹھے ہیں مین راشی سوامی بن گئے گرو تو آپ کے لیے کرک کے لیے منگل اور گرو دیو آپ کے مکھے عشد بن گئے منگل کے ہو گئے ہنمان جی اور گرو کے ہو گئے بھگوان شری وشنو بھگوان اس کے بعد سنگ لگن سنگ لگن کا جو سوامی ہے سورے دیو اور پنچم بھاؤ کے اندر بیٹھے ہیں ہمارے دنو یعنی آپ کے گرو اور اس کے بعد پھر ایک نمبر راشی بن گئی جس کے سوامی ہوتے ہیں منگل تو آپ کے لیے گرو اور منگل یہ دو مکھے دیو ہو گئے گرو کے بھگوان وشنو اور منگل کے سوائم ہنمان جی سنگ راشی کے لیے عشتے بن گئے چھٹی جو لگن آتی ہے اس کے سوامی سویم بودھ ہوتے ہیں کنیا راشی کے اور اس کا پنچم بھاؤ کے اندر شہنی مہاراج ہو گئے اور نمم بھاؤ کے اندر شکر ہو گئے کیونکہ یہ راشی آگئی مکر کی اور یہ دو نمم کی راشی آگئی برشب کی تو کنیا لگن کے لیے شنی اور شکر شنی کے لیے بھگوان انمان جی بتایا ہم نے اور شکر کے لیے مہاراج شنی کا پوچھان ارادنا کریں یہی آپ کے اشتے دیو ہیں اس کے بعد ساتھویں لگن آتی ہے تلہ اس کے سوامی شکر ہوتے ہیں پنچم بھاؤ کے اندر شنی بیٹھے ہیں اور نمویں بھاؤ کے اندر بھدھ بیٹھے ہیں راشی ہوتی ہے میتھن تو آپ کے لیے اشت دیو بن گئے شنی اور بھدھ شنی کے اشت دیو ہنمان جی اور بھد کے اشت دیو شری کنیش بھگوان اس کے بعد راشی یہ تو وہ لگن آتی ہے آٹھ اور اس کے بعد نو آٹھ کی لگن کو بہتے ہیں ورشک ان کے سوامی بنے پنچم بھاؤ کے مین سوامی ہوئے گرو اور نمو بھاؤ کے سوامی ہوئے چندرمہ تو آپ کے لیے کیا ہوگا ورشک لگن کے لوگوں کے لیے ورشک لگن کے سوامی جو ہوتے ہیں منگل ہوتے ہیں لگن سوامی لیکن پنچم اور نمم کی بات کریں تو آپ کے لیے گرو اور چندرمہ ہے اور گرو کے لیے آپ کو بھگوان دیشنو اور چندرمہ کے لیے ماں درگا کی ارادنہ کریں بہت ہی اتوم عشت دیو ہیں آپ کی اس کی ارادنہ سے آپ کو آپ کی لگن میں بہت ہی مجبوطی آئے گی آپ کو سمست در بھاؤنوں سے چھٹکارہ ملے گا اگر کوئی لگن میں خرابی ہے تو اس کے بعد لگن دھنوں کی بات کر رہے ہیں دھنوں کے سوامی ہوئے گرو ان کا پنچم بھاؤوا نو دس گیارہ بارہ ایک ان کے سوامی بنے سویم منگل اور نمم بھاؤ کے اندر سویم سوامی ہیں پنچم راشی کے نام سے سنگ راشی کے سورے تو آپ کے لئے اتم اشتیف سب سے سندھر بنے اگر آپ پوجہ آراد نہ کریں ہنوان جی کی اور سویم بشن بھگوان کی تو آپ کو سمست شبتہ ملے گی لا بھی لا بھی ملے گا جیون کا اس کے بعد راشی ہم لیتے ہیں مکر اور اس کے بعد کمب اور اس کے بعد انتیم راشی مین مکر کے بات کریں تو مکر کے سوامی ہوتے ہیں لگن سوامی شنی اور اس کے اندر مکر کے پنچم بھاؤں میں دو نمبر راشی ایکارن سوامی بن گئے شکر اور نمبر بھاؤں کے سوامی بن گئے چھٹی راشی ایکارن بدھ یعنی کی مکر کے لئے شکر اور بدھ دو اتم یوگ بن گئے شکر کا آپ کا لکشمی کا اور بدھ کے لئے بھگوان گنیش کی آرادنا کریں یہ آپ کے اشتیو ہیں اس کے بعد راشی آتی ہے کمب راشی کمب راشی کے سوامی سویم لگن سوامی شنی اور اس کے پنچم بھاؤں کے اندر بیٹھے ہیں تیسی نمبر متھن متھن کے سوامی ہوئے بدھ یعنی آپ کے پنچم کے سوامی بن گئے بدھ اور نوم کے سوامی بن گئے شکر اس راشی کے لئے بھی بدھ اور شکر اشتیو ہیں بدھ کے لئے بھگوان گنیش کی اور شکر کے لئے مہا لکشنی کی آرادنا کریں اور اس کے بعد انتیم جو لگن ہے اس کے سوامی بن گئے بارمے کے گرو لگن سوامی گرو پنچم سوامی چندرمہ نوم کے سوامی منگل سویم ان کے اشتیو بن گئے چندرمہ کے اشتیو بھگوطی درگا ما پاروٹی یہ چندرمہ کے ارادنا کریں درگا ماتا کو چندرمہ کا روپ بولتے ہیں اور اس کے بعد نوم بھاو میں منگل ہیں تو منگل کے لئے ہنمان جی یا کارتکے کی بھی پوجہ ارادنا کر سکتے ہیں آپ کو اگر رتن دھارن کرنا تو ابھی یاد رکھ لیں پنچم اور نوم بھاووں کے رتن ہی دھارن کرنے اپتم ہوتے ہیں اس میں صرف ایک چیز دیکھنے والی یہ رہے گی کہ ان پنچم میں اور نوم میں کوئی نیچ کرنا ہو انیتہ یہ جو رتن دھارن کریں اس میں نقصان ہونے کی چانس ہو جاتے ہیں اس دیو کی آراد اس ہی انسار کریں آپ کو شب فل بلے کے دوستوں یہ ویڈیو کے بعد اور بھی اچھے ویڈیو دے رہا ہوں نویدن جرور کر رہا ہوں دوستوں چینل کو سبسکرائب کرو آگے اپنے دوستوں وارس گروپ میں بھیجو اچھا لگتا ہے پربو کا آشیرواد آپ کے دوارہ ملتا ہے خوشی ہوتی ہے دھنیواد نمو نارائن